الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والموقعین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم عظیم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الَّذین آمنوا ان تطيعوا الَّذین كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بلللہ مولاكم وهو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم حضرات علماء اکرام اقابل یلی امت راہ الپنڈی اور اسلام آباد کے جمعیت علماء اسلام کے مجاہد ساتھیوں میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک اجتماع میں جہاں اہل علم اور اہل تقوی موجود ہیں اس مجلس میں میں شریف ہو رہا ہوں ایسے اجتماعات میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم اپنی تاریخ کو بھی دہرا لیتے ہیں اور اپنے اکابر اور اپنے اصلاف کے دی ہوئے سبق کو بھی دہرا لیتے ہیں برسغیر کی صدیوں پر محیط جد و جہد آزادی اور ہر میدان میں اس پیدائشی حق کے لیے جو قربانیاں دی گئیں آج ایک بار پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے جہاد جد و جہد آزادی اور اس کے لیے دی جانے والے قربانیوں کے داستان کو زندگی اور نئی جلا بخش ہیں آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے انگریز استعمار کے جانے کے بعد آج آج عالمی استعمار نے ایک بار پھر ہماری آزادی ہم سے چھین لی لیکن ہر چند کے دنیا ان کو طاقت کا مہور سمجھتی ہے اور ہمیں آ کر واض و نصیحت بھی کرتے ہیں کہ طاقتور نہیں ہے بہادر لوگ حق پر ہوتے ہوئے جب بھی ٹکرائے ہیں تو طاقت سے ٹکرائے ہیں طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوئے جہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے وہاں میں آپ حضرات کے حضور یہ بات کہنے کی بھی جررت کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اساس عقید توحید ہے اگر ہم توحید کے عالم بردار ہیں تو پھر ہم ہی اپنے اقابل کی آزادی کی جدجہد کی حقیقی وارث ہیں لیکن ایک چیز سرط ہے کہ جس میدان میں ہم اترے ہیں اپنی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں علماء اکرام سے کہنا چاہتا ہوں اہل مدارس سے کہنا چاہتا ہوں اہل مساجد سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ دل کے اندر سے خوف نکال دو اگر دل میں خوف ہے تو پھر تحریکیں نہیں چلا کرتی مدرستہ چھن جائے گا مسجد کی امامت چھن جائے گی ہم جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس میدان میں زندگی چھن جائے گی اور آپ کو صرف چندوں کی فکر ہے قربانی کی کھالوں کی فکر ہے فور شیڈول سے خوف کھا جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے اس میدان میں اترنے کے لیے ایک سال کا عرصہ گزارا تاکہ خوف والے لوگ صفوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور بلا خوف بلا تردد صاف ستری آزادی منش لوگ وہی میدان میں رہ جائیں تو انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے محترم دوستوں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایسے اسلام پسند دوست کہ جو سیاست کو اہمیت نہیں دیا کرتے ہیں پھر ان پر بھی اللہ ایسے سیاستدان مسلط کرتا ہے کہ وہ ان کی اسلام کو اہمیت نہیں دیا کرتے ہیں ایک نظریازی جنگ ہے ایک کشوکش ہے ہم نے پورے ملک میں پندرہ میلین مارچ کیے اور ہم پاکستان کے اس گزشتہ سات آٹھ مہینوں میں پاکستان کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں سے مخادر ہوئے ہیں یہ عوامی قوت کسی دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہے ایسا کارکن کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے ہم دو باتیں لے کر میدان میں آئے ایک یہ ہمارا تعلق سیاست سے ہے اور ہم سیاست کو انبیاء کرام کی سنت سمجھتے ہیں اگر میں مسجد کے مسلح پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے اور العلماء ورثت الانبیاء اس مسلح پر مولوی کے بغیر کوئی کھڑا ہو کے لئے دکھائے اگر میں ممبر رسول پر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے تو ہم مسلح سیاست پر بھی اس لیے آتے ہیں کہ یہ انبیاء کی وراست ہے اور پھر پاکستان کی سیاست سے ہم وابستہ ہیں اور پاکستان کی پارلیمانی سیاست سے ہم وابستہ ہیں تو ہم سیاست اور پارلیمانی سیاست کے تقاضوں کو جانتے ہیں آئین پاکستان کی روح سے انتخابات کی حیثیت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور ہم اس ملک میں ایک جمہوری ماحول کے علم بردار ہیں ہم حکومت کے خلاف اگر میدان میں آئے تو ہم عوام کی طرف گئے ہیں ہم نے پبلک کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے اور آج بھی اگر ہم اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پبلک کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہمارا رکن شدید یہی ہے سعاوی الہ رکن شدید دو باتیں ہیں ایک یہ کہ حکومت ناجائز ہے دوسرا یہ کہ حکومت نہ اہل اب جو حکمران ناجائز بھی ہو اور جو حکمران نہ اہل بھی ہو اور اس ملک کا کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں کہ جس سے وابستہ لوگ آج قرب میں مبتل اللہ پاکستان کا مذہبی طبقہ وہ دستور پاکستان کے اندر دیے ہوئے اسلامی دفعات کہ ادم تحفظ کا احساس لے ہوئے ہیں اسلامی دفعات کا خاتمہ یہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے اور یہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کے پاکستان میں ایجنڈ ہیں ناموسی رسالت کا مسئلہ آیا کس طرح توہین رسالت کے مرتقب کو پورے اعزاز کے ساتھ پہلے بری کیا گیا اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا گیا اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اس بے گناہ کو اپنے ملک میں تحفظ کیوں نہیں دیا سکتی یقیناً دال میں مجھ کالا کالا تھا کہ اپنے حسار میں رکھا اور بڑے اعزاز کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا گیا قادیانی نیٹورک اس کو پورے دنیا میں متحرک ہے اور پہلی مرتبہ آج قادیانیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کو تبدیل کرنا ہوگا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی دفعات کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لئے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کس سے امید وابستہ کی ہے انہوں نے کیوں کر یہ امید وابستہ کی ہے انہوں نے تو مذہبی طبقہ بھی استراب میں عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کی معیشت کو بہتر بنانے کی بجائے آج ہر گھر صبح و شام روٹی کیلئے فکر مند ہے ہر گھر آج بازار سے راشن خرید دے کے قابل نہیں رہا ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے تک پیسہ نہیں ہے اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں انہوں نے ہزار ہاتھ آداد میں اپنے ملازمین کو فارق کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں نہیں دے سکتے وہ نوجوان جس کو ایک بہت خوبصورت اور روشن مستقبل دکھایا گیا تھا اس کو بے روزگار کر دیا گیا ہے روزگار دینا تو بہت دور کی بات لاکھوں کی تعداد میں برسر روزگار نوجوانوں کو فارق کر دیا گیا ہے اور جب لاکھوں کی تعداد میں پندرہ سے بیس لاکھ نوجوان نوکرین سے نکالے گئے تو پندرہ سے بیس لاکھ خاندان متاثر ہوئے ہیں اس سے دو نوجوان بے روزگار دو نوجوان بے روزگار اور عجیب و غریب ایسی پابندیاں جس کے نتیجے میں ہماری فیکٹریوں نے ہمارے ملوں نے پیداوار روک دی ہے خریدار نہیں رہا ہے ٹیکسوں کی بھرمار ہے آج عام آدمی اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا تیل کا خجہ بطار نہیں کر سکتا ابھی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے نوجوان ڈاکٹروں کے ایک وفز سے ملاقات کر رہا تھا انہوں نے جو اپنے شعبے صحت کے حوالے سے اپنی داستان سنائی ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان میں صحت کا محکمہ تباہ و برباد کرتے ہیں ترقیاتی کام آپ کے رکھ گئے چین کو ہم نے ناراض کر دیا ہے ہندوستان کے ساتھ تو ہم ہیں ہارت جنگ میں افغانستان کے ساتھ بھی ہم ہارت جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہم ہارت جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور کشمیر قوم فروختن ارضان فروختن کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے اور اب گل گل بلدستان کی باری ہے ستر سال ہم نے کیا جنگ لڑی کشمیریوں کے حق میں تو آواز ہم بلند کرتے ہیں لیکن کشمیر کے بارے میں میرے ریاست کی کیا رائے ہے آج تک پاکستان کا عام آدمی اپنی ریاستی موقف سے نواقف ہے ہندوستان نے آرٹیکل تین سو ستر آئین کا ختم کیا بھونچال آگیا نیا انتفاضان نیا بھونچال ظاہر ہے کہ ہندوستان مودی حکومت کی اس اقدام کی وجہ سے ہوگا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا یعنی خطے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پاکستان کو ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا پڑا اور جب اس مشترکہ اجلاس میں اس کا اعلامیہ تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی مضمت کی جائے تو حکومت نے کہا یہ لفظ تو ہم نہیں ڈالیں گے جھگڑا کس چیز کا ہے جب یہ دفعہ آئین میں لاغو ہوا تھا تو اس طبیہ ہم اس کے خلاف تھے اب ہٹا دیا بابا پھر پہلے پارلیمنٹ کو بتاؤ بند کمرے میں بتاؤ سمجھاؤ ان میں مران کو کہ تین سو ستر جب نہیں تھا آئین میں اس سے پہلے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی پھر جب یہ دفعہ آیا تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا بنی اب جب ختم ہوا تو اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے تو بتاؤ تو سہی نا قوم کو اٹھا بھی رہے ہو اشتحال بھی جلا رہے ہو اور جب بات آتی ہے تو کہتنے نے اس کو نہیں چھڑنا کیا موقف ہے ریاست کا اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح وہ بہم انداز میں آپ یہ کہیں گے کہ بس کشمی دو تو ہم ستر سازے کر رہے ہیں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کبھی حالات نرم کبھی سارت یعنی ستر سازے اس طرح چل رہا ہے نشب و فراس کا شکار رہا ہے بلیادی سوال یہ ہے کہ جب مودی الیکشن لڑ رہا تھا تو الیکشن میں اس کا انتخابی منشور تھا کہ میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کروں گا تو ہماری سفارتکاری کہاں تھی ہم کیوں خواب خرگوش میں پڑے ہوئے تھے اور الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ منیفیسٹو ہے پبلک کے سامنے اور ہمارے والا کہتا ہے کہ مودی اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا تو حل کر دیا نا یعنی وہ کشمیر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ہمارے والا اس کا انتخابی کمپین بھی چلا رہا ہے اب لندن میں الیکشن ہو تو یہ یہودی کا کمپین چلائے اور انڈیا میں الیکشن ہو تو یہ مودی کا کمپین چلائے اور اس سے امید وابستہ کرے کہ اگر کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو گیا سو یہ ہے وہ حل یہ ہے وہ حل اونٹ رے اونٹ تیری کون سے کل سیدھا تو اس اعتبار سے نہ اہل حکومت اور اگر اس کو مزید رہنے دینا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کو جانے دو اب ہم نے ملک کی سلامتی کی بھی جنگ لڑنی ہے تو اس اعتبار سے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہیں ہمارے اور وہ ہمارے ساتھ اس اسلام آباد آزادی مارچ میں شریک بھی ہونا چاہتے ہیں کچھ جن تک آپ کو یوں نظر آئے کہ کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے تو کوئی آگے ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے ہو رہا ہے لیکن بلاخر آئیں گے انشاءاللہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اب پیچھے نہیں رہ سکتی اس ملک کو بچانا ہے سب نے مل کر بچانا ہے پوری قوم نے مل کر بچانا ہے اور ملک کو آزاد کرانا ہے ان لوگوں سے تو ملک کا ہر فرد آئے گا اور انشاءاللہ والعزیز پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ اس اسلام آباد میں داخل ہوں انشاءاللہ اور پنڈی اسلام آباد والے میزبان ہو کر ان کا استقبال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ والعزیز اس جذبے میں آپ نے پوری قوم کے رنمائی کرنی ہے قیادت کرنی ہے اور پوری جلت و بہادری کے ساتھ گزدری کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر ہم نے میدان میں اترنا ہے اور ان قوتوں کو شکست دینی ہے اپنی جماعت کی مجلس آمنا بھی میں نے بلائی ہے اس کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے تاکہ ہم حتمی تاریخ کا تعین کر سکیں وآخر زعوانا الحمدللہ